کسی بھی جات سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی تمام لوگ جو ہندوستان میں ہیں وہ برابری ہیں کسی کو بھی اس کی ذات پر اس کی سہریت کے لیے فوقیت نہیں دیا گیا کسی کو بھی کسی خطے مخصوص کے لیے اس کو فوقیت نہیں دیا گیا اس کو right to equality کے نام سے جانتے ہیں برابری کے درجے کے نام سے جانتے ہیں بات کو واجہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کسی قوم و ملت کا نام نہیں دیا گیا وہ کسی بھی کسی بھی دھرم کو مانتے ہو اس کے لیے آجادی دی گئی اس کو دھارمت ستن تردہ کی آجادی کہتے ہیں لیکن یہ جو سرکار آئی ہے 1905 میں پہلی بار ترمیم ہوا تھا ہندوستانی ترمیم بلک جو بنایا گیا تھا تساریت ترمیم بلک کو اس کے تحت ہر انسان کو ناظرین تک حق دیا گیا تھا دوسری بار اس سنسد نے اس ترمیم بلک کو پھر چھیڑا ہے اور چھیڑ کر کے اس میں یہ گنجائش کی جا رہی ہے کہ تمام باہر کے لوگوں کو جو لوگ باہر سے سرناتی ہیں ان کو حق دیا جائے گا لیکن مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا جو مسلمان باہر سے آئے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ آئے ہیں ان کو دیا جائے گا میں کیسے اس بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ آپ صرف اتنے تک محدود رہیں گے کل کو ہو سکتا ہے کسی خاص جات یا برادری کو آپ ٹارگٹ کر کے اس کے سہریت کو ہی ختم کر دے یہ میں اصل بات ہے اس میں ایک ضابطہ ہے ان دونوں کے اوپر جو نظام جو بتایا میں نے آپ کو کہ جو منتقب کیے جاتے ہیں جو انتخاب سے آتے ہیں جو لوگ سیلیکٹڈ ہوتے ہیں جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں ان سب کو کنٹرول کے اندے کے لیے اس ضابطے نے ہندوستانی تستور میں ایک اور ضابطہ بنایا جس کو نیائی پالیکہ کہتے ہیں انصاف کے لیے جو ہمارا کوٹ بنایا گیا ہے ان کو نیائی پالیکہ کو ان پر حق دیا گیا کہ دونوں میں سے کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو نیائی پالیکہ نوٹس کرے تو دوستو یہ سیلیکٹڈ کانون لوگ سبھا سے پاس ہو گیا ہے راج سبھا سے بھی پاس ہو گیا ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ماں مہین راشت پتی دی بھی اس کو پاس کر دیے ہیں بس ایک واحد اور تنہا راستہ آپ کے پاس بستا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہونی ہے 22 تاریخ کو میرے خال سے 22 جنوری ہے سہیوں میں 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کے سنوائی ہے اور اس سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دے گی اس سے پہلے آپ کو اپنا اتضاز جاہر کرنا ہے اپنی ناراضگی بتانی ہے سپریم کورٹ کو اب آپ کی ناراضگی سرکار کے لئے نہیں رہ گئی آپ صرف اور صرف راست پتی مہامہین کے نام پہ آویدن دیا کیجئے میمرنم دیا کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ناراضگی کو درج کرائیے یہ واحد راستہ ہے اس سی اے اے اور اینارسی کے کالے قانون کو روکنے کے لئے اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ سرکار ہم سے پوچھ رہی ہے کہ تم اپنی ناغرتہ ثابت کرو یہ کسی جات ملک یا قومیت کی بات نہیں ہے ہندوستان کے ہر سہری سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیس کرو چاہے وہ کسی بھی جات دھرم قوم ملک سے ہو لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کون سی سرکار ہم سے پوچھنے کا کیا حق رہ رہی ہمارے وہ نوکر وہ خادم جس کو ہم نے اپنی خدمت کے لئے چنا تھا اپنی سیوہ کرنے کے لئے چنا تھا وہ آج ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ ہمارا مالی سے تو راسنکار تکھاؤ ہمارے نوکر کی اتنی بڑی ضرورت ہو گئی کہ اپنے مالی سے پوچھ رہا ہے اپنے مالی کو نوکر کا ثبوت دکھاؤ گلتی ہم نے کی ہے دوستو کہ ہم نے اس آدمی کو نوکر رکھا جس میں اپنی سرد نہیں دکھائی جس میں اپنی دکری نہیں دکھائی جو لوگ اپنی قابلیت کو ثابت نہیں کر پایا وہ آج ہم سے پوچھ رہا ہے ہمارے دیش کے پندران منتری ہیں آج تک اپنی دکریوں نہیں دکھا پائے اور وہ ہر بھارتیے سے پوچھ رہا ہے کہ اپنے بھارتیے ہونے کا ثبوت دکھاؤ یہ کیسا دور چل رہا ہے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو توجہ فرمائے اس کو چھوڑیے دیوانے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے بات کو توجہ سے سنیے بات قیمتی ہے یہ وہ سخت ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اپنی ناکتہ دکھاؤ آپ ہندوستان کے سہری ہو یا نہیں ہو تو اسی صاحب سے آپ تمام ملک کے پورے ہندوستانیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستانی ہونے کا ثبوت دکھائیے جب ہم ہندوستانی میں ہی رہے تو ہمارے جریہ چھوڑی گئی سرکار کیسے رہی ہمارے جریہ جب ہم ہندوستانی ہی نہیں رہے ہم لوگوں نے ووٹ کیا تو وہ سرکار میں آیا جب ہم ہندوستانی ہی اپنے سکی دائرے میں آگئے تو تم ہمارے جریہ چھوڑے گئے سرکار تم کیسے سرکار رہے تمہاری بھی تو کابیل یہ سکی دائرے میں آتی ہے جس کی بنیاد ہی اگر کمجور ہے تو تم کیسے مجھوڑ ہو یہ سوال پوچھو دوستو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ تعداد میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں لیکن آج موری راجے سے جائیے کہ پچھلے 22 تاریخ تک جکس اب سوپریم کورٹ ہمارے فیصلے کو سن نہیں لیتا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے دیتا تب تک ہم اتزاز کرتے رہیں گے جہاں بھی رہیں گے جس حال میں بھی رہیں گے جتنے لوگ ہوں گے اتنے لوگ جمع ہو کر کے اتزاز کریں گے اور اتزاز کا یہ طریقہ ہے کہ ہلنا گلنا نہیں کرنا ہے ہندوستان کی سمپتیوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے یہ ہمارا ملک ہے کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے تم ہم سے سوال کر لوگے کہ تمہارا نہیں ہے تو ہم مان جائیں گے کہ تمہارا نہیں ہے اور دوسری چیت ہر اتزاز کو لکھت روپ میں کیجئے اس کو ایک کاغج میں میمورانڈم کے سکل میں لکھئے اور آپ مہمہممراست پتی کے نام میمورانڈم لکھئے چاہے دس لوگ جمع ہوتے ہیں دیس لوگ جمع ہوتے ہیں مہمہممراست پتی کے روپ میں میمورانڈم لکھئے اور میمورانڈم لکھئے پر کنی پی کسی